ہمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ایزرو کی ایچیومنٹ گیلری میں اس سے پہلے میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ایزرو ویگیانیکوں کے نام ایک لائک اور کمنٹ ضرور کریں جی ہاں دوستو ایزرو کے کارناموں کے لسٹ تو مانو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور اس لسٹ میں نیا کارنامہ کر دکھایا ہے ایزرو دوارہ بھیجے گئے چندریان ٹو مشن کے اوربیٹر نے جس نے بیتے پانچ دنوں میں چندرمہ کی ستیہ کی کچھ پکچریں بھیجی ہے جو ستیہ کی جانکاری کے درشتی کو ان سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو بتا دیں کہ 22 اکٹوبر 2019 یعنی کل بیتی رات کو ایزرو نے ٹویٹر کے جریعے کچھ پکچروں کو سانجھا کیا ہے جو دی ایف ایس ای آر ٹیکنالوجی سے لی گئی ہیں اور ڈی ایف ایس ای آر کی فل فرم ہے ڈویل فرکوینسی سنٹھیک اپیریٹر ریڈار ڈی ای ای ایس ای آر کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں آگے ہم اسی ویڈیو میں سمجھائیں گے ایزرو نے چندریان ٹو کے اوربیٹر میں لگے ڈی ای ایس ای آر ٹیکنالوجی کی مدد سے لی گئی تصویروں کو سانجھا کرتے ہوئے بتایا ہے چندرمہ کی ستے کو کئی ہزاروں سالوں سے سیکڑوں الکاؤں دھومکیتوں دوارہ بومبار کیا گیا ہے اور ان ایسٹیرویڈز میٹیورز اور کمیٹس کی بومباری نے چاند کی ستے پر انگنت گڑے بنا دی ہیں مطلب ایمپیکٹ کریٹر ہیو بین فارمڈ جس نے چاند پر ایک الگی بھوگالک سنرچنا کو جنم دیا ہے اچھا جیسا کہ آپ سبھی اس پکچر میں دیکھ پا رہے ہیں یہ جو الکا پرنڈ اور دھومکیتوں دوارہ گڑے بنے ہیں وہ سبھی یا تو سرکولر ہیں یا باؤل شیپ کے ہیں جو چھوٹے سے لے کر بہت بڑی آکار کے بھی ہیں اور ان گڑوں میں بہت سے گڑے ملٹی لیئر یا ملٹی رنگڈ کامپلیکس کریٹرز بھی ہیں ایسرو کی مانے تو یہ ایمپیکٹ کریٹرز والکینو دوارہ بنائے گئے کریٹرز سے کافی الگ ہیں جیسے والکینو دوارہ بنائے گئے کریٹرز انٹرنل ایمپیکٹ سے بنتے ہیں جبکہ یہ سبھی بہاری ایمپیکٹ سے بنے ہیں اور ان ایمپیکٹ کریٹر میں ریمز بنے ہیں جو بہاری سطح سے نیچے ہیں جبکہ والکینو کریٹرز میں الٹا ہوتا ہے تو ایسرو نے سپسٹ کر دیا ہے کہ یہ جو ایمپیکٹ کریٹرز ہیں یہ ایسٹرائیڈز اور مٹیور سے بھی بنے ہیں والکینو سے نہیں دوستو یہ سبھی جانکاری دی ہے دی ایف ایس ای آر نے جس کی فلفو میں سنتیٹک اپریٹر ریڈار دوستو یہ ایک بہت ہی پاورفل ریموٹ سینسنگ انسٹرومنٹ ہے جس کے ریڈار سگنل سرفیس میں پینٹریٹ کر کے کسی بھی پلانٹ کے سرفیس اور اس کے سب سرفیس کی سٹڈی کرنے میں سکشم ہے اچھا ایس ای آر تیکنولوجی سرفیس کی رفنیس اس کی بناوٹ اس میں موجود میٹیریل اور اس کے نیچے دبے ہوئے بھو بھاگ کو بھی سینس کرنے میں سکشم ہے تتہ چاند پر بنے کریٹرز کے وکاس تتہ ان کی سنرچنہ سے جڑے بہت سے اہم سوالوں کے جواب دیس گئیں گے اگر آپ ان پکچرز کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ کچھ گڑے یعنی کریٹرز اور ان کے اندر سے نکلنے والے ایجیکٹا مطلب میٹیریل مطلب ملبا جو روگولت کی لیئر سے ڈھگ گئے ہیں جو کالے کالے پڑ گئے ہیں اب ان کو آپٹیکل کیمرے کی مدد سے ڈھونڈ پانا سمبھ نہیں ہے پرنتو یہ کام کر دکھایا ہے ایسے آر ٹیکنالوجی نے اس تصویر کے مادیم سے ایزرو نے لونر سرفیس کے سنبند میں بہت سے روچک تکیوں کو اجاگر کیا ہے اس میں الگ الگ سمیہ کال کے بہت سے کریٹرز کو دکھایا گیا ہے جو چاند کے ساؤت پول کے ہیں یہ جو سبھی کریٹرز کے ساتھ میں ییلو سٹون دکھائی دے رہی ہے یہ پیلا رنگ الکا پنڈ یا دھونکیتوں کے چندرمہ کی سطح سے ٹکرانے کے بعد باہر نکلے ملبے کو درشاتا ہے اور اس پیلے ملبے کی کریٹر کے سنبند میں دشا تتاستی تھی اس کے الکا پنڈ سے ٹکراؤ کی دانستہ کو بیان کرتا ہے مطلب وہیں کس پرکار اور کس دشا سے آیا ہوگا اس ایمیج سے ایزرو بتاتا ہے جو کریٹرز پکچر میں سیدھے ہاتھ میں نیچے کی طرف ہیں وہ الکا پنڈ کے ترچھے ٹکرانے سے بنے ہیں جبکہ نیچے کی طرف موجود ایک ہی لائن میں بنے تین کریٹرز الگ الگ جنمکال یا اوریجن ٹائم کو درشاتے ہیں جن میں سب سے پرانا دائیں طرف بیچ میں مدے کالین اور بائیں طرف موجود پیلے رنگ کا کریٹرز سب سے فریش ہے اس پکچر میں بہت سی چھوٹے چھوٹے کریٹرز ہیں جن کے ایجیکٹا مطلب ملبے کلیر نہیں دکھ رہے ہیں وہ اس لئے کیونکہ کریٹرز کی جو ایجیکٹا فیلڈ ہے وہ روگولیت لیئر سے پوری طرح سے ڈھگ گئی ہے ایزرو دوارہ سانجہ کی گئی دوسری تصویر پیٹیکس ٹی کریٹر کی ہے جس کو چندریاں دو کے اوربیٹر میں لگے ڈی ایف ایس ای آر ریڈار دوارہ لیا گیا ہے یہ فل پولاری میٹر موڈ کسی بھی پلانیٹری ایس ای آر میں دنیا میں پہلی بار یوز کی گئی ہے یہ ہے پکچر پیٹیکس ٹی کریٹر کی ہے جس کو بیس میٹر سلانٹ رینج سے لیا گیا ہے تو دوستو ایزرو تتھا چندریاں دو دوارہ سانجہ کی گئی تصویریں تتھا جانکری کسی انمول رتن سے کم نہیں ہے اور ساتھ ہی ان سبی کے موہ پر ایک بہت بڑا تماشا ہے جو ایزرو اور چندریاں دو کو فیل گوشت کرنے پر لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہی ویڈیو پسند آئے تو ایزرو ویڈیانی کو کے نام ایک کمنٹ اور لائک جرور کریں دھنیواد جائے ہند جائے بھارت جائے ویڈیان